اب تین طرح قواز کرتے تھے فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا ہو ہو کر کے با ہو ہو جاتے تھے جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلسے یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا جنازے اٹھا کرتے تھے کوئی کریٹیو ورک بھی کیتا ہے یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں چلتی ٹرین کو روک سکتے ہیں نگاہ مار کے یہ جو ہیں وہ شہروں کے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں تو میں وہ اکثر مصند آمد کی مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے اس زمانے میں صحابہ اکرام تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہر گھر کے اندر تو سر ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے کیا اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی ہے برائی پہنچ رہی ہے تو اچھائی بھی پہنچ رہی ہے وہ تو اگلے اس بندے کی مرضی ہے کہ کیا وہ ایکسپٹ کرتا ہے